ایک دفعہ کوئی جادوگر کم پہنچ گیا ہندوستان کا کوئی جادوگر وہ ہوتے تھے نا جو ان کے منکس جو ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی ریاستیں کی بھی ہوتی ہیں کیا کچھ کی آوا ہوتا ہے تو وہ الٹی سی دی حرکتیں کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا کسی بھی بندے کو دیکھتا تھا تو اس کو یوں اشارہ کرتا تھا وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا اوپر آ جاتا تھا اور جب اس کو بہت کوئی کسی کو خوار کرنا ہوتا تھا تو اس کو پلٹ دیتا تھا ہوا میں الٹا کر دیتا تھا اور وہ بندہ کچھ نہیں کر باتا تھا تو وہ کوئی ایک آیا ہندوستان سے کوئی اس طرح کی کرتب دکھاتا تھا اور مسلمان بھی نہیں تھا ہندو تھا تو وہ آتا تھا اور وہ لوگ ان کو اشارہ کرتا تھا وہ کوئی اوپر ہو جاتا تھا پھر اس کو بہت اس کو ڈراما کرنا ہو تو الٹا کر دیتا تھا ایک بہت مشہور عالم دین ہے لبنان کے ان کے ساتھ اس نے ایک کام کیا تو معاملہ خراب ہو گیا یہ بھئی وہ لبنان کے مشہور عالم دین تھے ایران میں بھی ان کا کافی احترام تھا تو اس نے ان کے ساتھ یہ کام کر دیا تھا اب لوگ پریشان ہوئے کہ بھئی اب ذرا افوائیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں اب اس بندے کا کوئی علاج کرنا پڑے گا تو کسی نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ اس کو لے جاؤ علامہ صاحب کے پاس علامہ طبعہ طبعہی کے پاس علامہ طبعہ طبعہی سے کہا کہ اس طرح کا ایک بندہ ہے اور وہ یہ حرکتیں کرتا ہے تو علامہ نے کہا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں اس کو بلالو اور اس سے کہا جو کرنا ہے کرتا رہے میں کتاب لکھتا رہوں گا میں اپنا دو منٹ بھی اس کے اوپر ضائع نہیں کروں گا وقت کے انتہائی پابند کہا میں اس کے اوپر وقت ضائع نہیں کروں گا اس کو بلاؤ اس کو کوئی یہاں بیٹھ جائے اور جو اس نے اپنی حرکتیں کرنی ہے کرے اور بعد میں ملیں گے پھر اس کو لیکن میں وقت ضائع نہیں کروں گا اس کے اوپر میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلائیا اس کو بٹھا دیا علامہ لکھتے رہے لکھتے رہے تھوڑی دیر میں یوں کر کے سر اٹھاتے تھے اس کو دیکھتے تھے پھر دوبارہ لکھنا شروع کر دیتے تھے تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا اچھا وہ اپنے ڈرامے کرتا رہا کچھ پڑتا تھا پھونکتا تھا یہ تھا وہ تھا علامہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے تھے پھر دوبارہ نیچے شروع کر دیا ایک ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا تو وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا بھائی میں ہار گیا معافی میں جا رہا ہوں اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا یہ بہت تیز آدمی بہت مضبوط آدمی تو انہوں نے کہا انہوں نے تو تمہاری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا تم بڑے چودری بن رہے تھے انہوں نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھا تمہاری طرف کہنا کہ وہ جو پگڑ کے یوں سر اٹھا کے دیکھتا تھا اسی میں میرا سانس گھٹ جاتا تھا تو شکر کرو زیادہ نہیں دیکھا اس نے میں تو مارا گیا تھا اللہ ہم بہت طاقتور آدمی تھے روحانی طور پر بہت بہت آگے آدمی تھے